دوسرا واقعہ یہ ہے ازار احمد صاحب نے بتانا شروع کیا قرآن مجید میں سورہ سواد کی آیات 21-25 میں ایک دلچسپ واقعہ اس طرح درج ہے اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آگئے جب وہ دعوت کے پاس اندر آئے تو ان سے ڈر گئے انہوں نے کہا آپ مت دریں ہم دو جھگڑنے والے ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں بے شک کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپورٹ کر دے اور بات چیت میں مجھے دبا لیتا ہے آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے یقینا تجھ پر ظلم کیا ہے اور بلا شبہ اکثر ساجی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں اور دعوت نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے لہٰذا دعوت نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکو میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اس واقعے سے پتا چلا کہ دولت اور طاقت کے نشے میں کمزور اور ناغوار لوگوں پر ظلم و ستم اور دھونز جمانہ اچھی بات نہیں آپس میں بھائیوں کی طرح مل جر کر رہنا چاہیے اچھی زندگی کا حاصل یہی ہے یہ واقعہ بہت ہی سبق عموز ہے چچا جان اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیڑ بکری اور دنبے وغیرہ کا ذکر کس طرح آیا ہے کامران نے پوچھا اس سے پہلے میں آپ کو احادیث نبی کے حوالے سے بات کروں یہ بتا دوں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں سب نے بکرییں چرائیں ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا اس نے بکرییں ضرور چرائیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کی آپ نے بھی آپ نے فرمایا ہاں میں چند کرات کے عوض مکہ والوں کی بکرییں چراتا تھا اظہار احمد نے حدیث مکمل کی ہی تھی کہ رضوان بول اٹھا یہ کرات کیا ہوتا ہے کرات عرب کے علاقے میں رائج ایک سکھے کا نام ہے جو دینار کا بیسوان یا چوبیسوان حصہ بنتا ہے اظہار احمد صاحب ذرا سانس لینے کے لئے رکے تو محمود نے جھٹ سے پوچھا چچا جان بکرییں چرانے میں کیا حکمت اور مسلحت ہو سکتی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بکری بہت پھرتیلہ اور تیز راج جانور ہے ذرا پہلے ادھر ہے تو چند لمحے بعد وہ کہیں اور نظر آتی ہے کبھی اس پودے کے پتے چٹ کر جاتی ہے اور کبھی کسی کھیت میں گھس کر فصل اجار دیتی ہے اس لیے اس کی نگرانی اور حفاظت بہت ہی مشکل اور جان جھوکوں کا کام ہے انسانوں کا حال بھی بکری کی فطرت کی طرح ہے اس کو لاکھ نیکی اور ہدایت کی راہ دکھائی جائے یہ پھر بھی سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے ٹیڑے اور گمراہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ٹیڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانا چونکہ انتہائی مشکل اور صبر آزما کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بزرگیدہ بندوں کو نبوت عطا کرنے سے پہلے بکرییں چھرانے کے مشکل کام سے ضرور گزارتا ہے کہ وہ ٹیڑے اور بگڑے ہوئے مزاج کے لوگوں کو ہدایت اور بھلائی کی راستے پر لیائیں اظہار احمد صاحب نے تفصیل سے بتایا اب آپ ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں بکری بھیڑ اور دمبے وغیرہ کے متعلق بتائیں کامران نے کہا بکری بھیڑ اور دمبے کے حوالے سے احادیث کی کتب میں بہت سی احادیث مر گئی ہیں جنہیں اس وقت بیان کرنا ناممکن ہے میں ان میں سے چاندہ حادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابیہ رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اظہار احمد صاحب نے بتانا شروع کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزار سے گزرے اور آپ کے دونوں طرف لوگ تھے آپ کا گزر بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے ہوا آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا تم میں سے کوئی اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ نے کہا اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مفت ہی مل جائے صحابہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بچہ اگر زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا کیونکہ چھوٹے کانوں والا ہے تو اب اسے کون لے گا جبکہ یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یقینا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر ہے جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے کبھی ادھر چرتی ہے اور کبھی ادھر چرتی ہے ازار احمد صاحب کی بات جاری تھی کہ رضوان نے کہا اس حدیث کا مطلب واضح نہیں ہوا ذرا اس کی وضاحت کر دیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافق ہمیشہ اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اس کو کسی نقصان کا خچہ ہوتا ہے تو وہ کافروں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اگر کافروں سے اسے کسی نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو مسلمانوں کی طرف چلا آتا ہے اس لئے قرآن مجید میں منافقوں کے انجام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس مکرو کردار کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں پھینکا جائے گا اظہار احمد صاحب نے جیسے ہی بات مکمل کی محمود نے توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا میں زندگی بر کوشش کروں گا کہ کسی بھی کام میں منافقت سے کام نہ لوں بکری کے مطلق ایک اور حدیث ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اظہار احمد صاحب نے بتاینا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفیں ملی ہوئی رکھو یعنی کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے اور گردنیں برابر رکھو یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو اور گردنیں برابر ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلا شبہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے سیدنا ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہرہ لود گوشت کھا لیا جس سے ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا جب وہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی اس نے جواب دیا میں نے یہ سمجھ کر ایسا کیا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں حکم سے قتل کر دی گئی اظہار احمد نے یہ واقعہ مکمل ہوتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ یہ روایت سنانا شروع کر دی ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں مانگی تو آپ نے اس سے اتنی بکریاں تا کر دی وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر غرور اور سخت مزاجی اونٹوں والوں میں ہیں اور نرم مزاجی بکری والوں میں ہیں سیدہ امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکریاں پالا کرو کیونکہ ان سے برکت ہوتی ہے حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پالنے سے فخر اور بکریاں پالنے سے برکت پیدا ہوتی ہے اور گھوڑوں کی پشانی میں قیامت تک خیر لکھ دی گئی ہے سیدنا ابو سعید خردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے امدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کیلئے بھاگ جائے گا سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے مطلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھو بلا شبہ یہ شیعتین سے ہیں پھر بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے مطلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو بلا شبہ یہ بابرکت ہوتی ہیں میرے خیال میں وقت خاصا گزر گیا ہے اس لئے بکری کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ یہی ختم کرتے ہیں اظہار صاحب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کامران کہنے لگا ابھی تو آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس ویران جگہ پر دنیا سے الگ تھلگ کیوں رہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بکری کے مطلق ایک واقعہ لقمان حکیم کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا واقعہ اس طرح ہے لقمان ایک حبشی غلام تھے لیکن فہم و فراست کی وجہ سے لوگ انہیں لقمان حکیم کہتے تھے ایک دفعہ لقمان حکیم کو ان کے آقا نے ایک بکری دے کر کہا کہ اس کو زبا کر کے اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جو سب سے اچھا ہو لقمان حکیم نے آقا کے حکم کی تعمیل میں بکری کو زبا کیا اور اس کا دل اور زبان نکال کر آقا کے سامنے پیش کر دیا دوسرے دن آقا نے پھر لقمان حکیم کو ایک بکری دے کر حکم دیا اس کو زبا کر کے اس کے جسم کا وہ حصہ لے کر آؤ جو سب سے زیادہ خراب ہے لقمان حکیم نے بکری زبا کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر آقا کے سامنے پیش کر دیا آقا نے یہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ بکری کے جسم کے ایک ہی چیز اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے اس کے جواب میں لقمان حکیم نے کہا دل اور زبان دونوں ہی بہترین چیزیں ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ذات میں بھلائی اور شرافت ہو اور یہی دونوں چیزیں بدترین ہیں جب اس کی ذات میں بھلائی اور شرافت نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت مشہور حدیث ہے جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح سالم ہو تو تمام بدن صحیح سالم رہتا ہے اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ انسان کا دل ہے کامران نے جیسے ہی واقعہ مکمل کیا عبرار احمد نے کہا ابو میں نے آپ کی لائبریری کی کتاب میں ایک بڑا سبق عموز واقعہ پڑا تھا اجازت ہو تو سناؤں ضرور سنائیں بیٹا ہم سب توجہ سے سنیں گے عزار احمد صاحب نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے عبرار احمد نے واقعہ شروع کرتے ہوئے کہا آپ کے ہمراہ آپ کے چند ساتھی بھی تھے ساتھیوں نے آپ کے کھانے کے لئے دسترخان بچھایا اسی دوران میں وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا بھائی چرواہے آؤ اس دسترخان سے تم بھی کچھ کھا پی لو چرواہہ بولا میں روزے سے ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی اس طرح کی سخت گرم دن میں تم روزے کی مشکت برداشت کر رہے ہو جبکہ لو نہایت تیز ہے تم ان پہاڑوں میں بکریاں بھی چرہ رہے ہو چرواہے نے جواب دیا میں ان دنوں کی تیاری کر رہا ہوں جن میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے دنیاوی زندگی میں عمل بجال آ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کے تقویٰ اور خوفِ الٰہی کا امتحان لینے کے ارادے سے کہا کیا تم اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیج سکتے ہو ہم تمہیں اس کی نگت قیمت بھی دیں گے اور تمہیں افتاری کے لئے گوشت بھی دیں گے چرواہے نے جواب دیا یہ بکرییں میری نہیں ہیں یہ میرے آقا کی ہیں اس لئے نہیں میں ان کو بیج سکتا ہوں نہیں کچھ اور کر سکتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تمہارا آقا اگر کوئی بکری گم پائے گا تو تم اسے کہہ دینا کہ بکری گم ہو گئی تو وہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ریوڑ سے ایک دو بکرییں پہاڑوں میں گم ہوتی رہتی ہیں یہ سننا تھا کہ چرواہہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس سے اٹھ کر چل دیا وہ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کہہ جا رہا تھا پھر اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے جب چرواہہ چلا گیا تو عبداللہ بن عمر نے اس کا جملہ بار بار دھہرانے لگے کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے تو چرواہہ کے آقا کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور اسے بکرییں خرید کر چرواہہ کو خریدا اور ازاد کر دیا اور بکرییں چرواہہ کو تحفے میں دے دیں یہ تو بہت ہی سبق کا موض واقعہ ہے ہم اہد کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرموبرداری کرتے رہیں گے اور اس سے ڈرتے رہیں گے سب نے ایک ساتھ کہا اظہار احمد صاحب نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اب آپ لوگ آرام کریں صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگے تو تینوں دوستوں نے اسرار کیا آپ جب تک اپنی داستان نہیں سنائیں گے اس وقت تک ہم بے چین رہیں گے اور رات بھر نیند نہیں آئے گی اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رات بھر سکون سے سویں تو مہربانی فرما کر جنگل بیابان میں قیام کی وجہ ضرور بتائیں میرے خیال تھا کہ بکری کے متعلق اتنا کچھ بتانے اور سنانے کے بعد آپ میری داستان سننا بھول جائیں گے آپ لوگ کا اسرار تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اس لیے آپ کو بتانا ہی پڑے گا اظہار احمد صاحب نے نصار احمد سے کہا انگیٹھی کو گرم رکھنے کے لیے اندر سے اور کوئلے لے آؤ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی داستان یوں شروع کی یہ ساتھ اٹھ سال پرانی بات ہے جب میں محکمہ جنگلات کے صوبائی ہیڈکوارٹر میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتا تھا اظہار احمد صاحب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ محمود حیرت سے بولا آپ ڈائریکٹر تھے آپ کو موجودہ رنگ ڈھنگ میں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ آپ کسی سرکاری محکمہ کے ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں یہ اچھا ہوا کہ آپ نے میری داستان کے آغاز میں ہی شک کو شبے کا آزار کر دیا اب مجھے اپنی داستان سنانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہوئے اظہار احمد صاحب جب اٹھنے لگے تو کامران اور رزوان دونوں نے محمود کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے اظہار احمد صاحب سے التجاب برے لہجے میں کہا چچا جان محمود کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا آپ کبھی محکمہ جنگلات میں ڈائریکٹر نہیں رہے بلکہ اس جنگل بیابان میں آپ نے جو طرز زندگی اختیار کر رکھا ہے کامران اور رزوان کی وضاحت کے بعد اظہار صاحب اپنی داستان کا سلسلہ دوبارہ کرتے ہوئے کہنے لگے میں بتا رہا تھا کہ محکمہ جنگلات کے صوبائی ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کر رہا تھا عہدہ جتنا بڑا تھا میری مشکل اور آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی اظہار احمد صاحب کی بات جاری تھی کہ کامران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا کسی بھی سرکاری محکمے میں تو ڈائریکٹر صاحبان عیش کرتے ہیں دفتری استعمال کے علاوہ ان کے پاس ذاتی استعمال کی گاڑی ملتی ہے بہت بڑا بنگلہ اور نوکروں کی فوج ان کے آگے پیچھے ہوتی ہے وہ لوگ جو رزق حلال کے مقابلے میں رزق حرام کے لیے رشوت اور کمیشن کو ذریعہ آمدن بناتے ہیں تو پھر سب کچھ وہی ہوتا ہے جس کا نقشہ کامران نے ابھی کھینچا ہے اظہار احمد صاحب سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے لیکن جو افسر رزق حلال پر یقین رکھتے ہیں سرکاری روپے پیسے کو آخرت کے جواب دہی کے حساس کے تحت امانت سمجھتے ہیں اور کبھی بھی سرکاری محکمے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرتے ہوئے مہنگائی کے دور میں مشکل سے اپنے گھر کے معمولات خراجات پورے کرتے ہیں لیکن جو افسر رزق حلال پر یقین رکھتے ہیں سرکاری روپے پیسے کو آخرت کے جواب دہی کے حساس کے تحت امانت سمجھتے ہیں اور وہ کبھی بھی سرکاری محکمے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرتے ہوئے مہنگائی کے اس دور میں مشکل سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا تعلق بھی ایسے ہی افسروں میں سے تھا میں بتا رہا تھا کہ عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے میرے محکمے کا سربراہ مختلف منصوبوں میں کمیشن کے نام پر ٹھیک اداروں سے لاکھوں روپے سمیٹنے کے چکر میں ہوتا تھا لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں تھا کیونکہ محکمے کے تمام مالی امور کے واجبات کی ادائیگی میرے دستخطوں سے ہوتی تھی میں ایسے مالیاتی منصوبوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتا تھا جن کے مطلق مجھے شک ہوتا تھا کہ ان میں مالی بدونوانی کی گئی ہے محکمے کے سربراہ نے مجھے کئی بار اپنے دفتر میں بلا کر بہت زیادہ روپے دینے کی کوشش کی اور کئی سبز بار دکھائے کہ اگر تم صرف مالیاتی منصوبوں پر دستخط کر دو تو تم دنوں میں لکپتی بن جاؤ گے اور اس کے بعد کروڑپتی بننے کی راہ خود بخود ہموار ہو جائے گی کئی دفعہ شیطان مجھے برغلاتا کہ اتنے بڑے افسر ہونے کے بیافجود گھر والوں کے ساتھ تندستی کے زندگی گزار رہے ہو دو تین مالیاتی منصوبوں پر دستخط کرنے سے تمہارا کیا جائے گا الٹا رات و رات لکپتی بن جاؤ گے لیکن دوسرے ہی لمحے میرا زمین مجھے ملامت کرتا اور یہ احساس دلاتا تھا کہ اس چند روزہ زندگی کے بعد جب قبر میں جاؤ گے تو یہی حرام مال اور دولت زہریلے سام بن کر قیامت کے دن تک دستے رہیں گے یہ خیال آتے ہی میں اللہ تعالی سے ثاوت قدمی کی دعا کرتا اور مالیاتی منصوبوں پر ناجائز طریقے سے دستخط کرنے سے انکار کر دیتا محکمے کے سربراہ نے محسوس کیا کہ جب تک اس محکمے میں ڈریکٹر مالیات کے طور پر میں موجود ہوں اس کی دال نہیں گل سکتی اس لئے اس نے دفتر میں اپنے ہم نمہ افسروں کے ساتھ مل کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا اظہار احمد صاحب کی یہ بات جاری تھی کہ رزوان نے تجسس کے مارے جلدی سے پوچھا وہ خطرناک منصوبہ کیا تھا میں وہی بتانے لگا ہوں اس لئے خاموشی سے سنتے جائیں اظہار احمد صاحب نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ایک روز میں معمول کے مطابق دفتر پہنچا تو میرے کمرے کے اندر اور باہر پولیس موجود تھی پولیس کو دیکھ کر میں ابھی حیران اور پریشان ہو رہا تھا کہ انسپیکٹر پولیس نے میرے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا دی میں نے اس بات پر سخت احتجاج کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے میز کے دراز سے رشوت کے نشان زدہ نوٹ ملے ہیں میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی فرد کی غیر موجودگی میں اس کے میز کی دراز میں خود ہی نشان زدہ نوٹ رکھ کر اور پھر خود ہی ان نوٹوں کو برامت کر کے کسی بے گناہ فرد کو رشوت کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے انسپیکٹر پولیس کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن اس نے اس کے باوجود اسرار کیا کہ پولیس کے اہلکاروں نے میرے میز کی دراز سے نشان زدہ پچاس ہزار کے نوٹ قبضے میں لئے ہیں پولیس کے یہ ساری کاروائی دیکھ کر میرے لئے اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ سب کچھ محکمے کے سربرانے کروایا ہے کیونکہ میں اس کی بد انوانی اور مالی بے ذابتگیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا مجھے تھوڑی دیر میں حوالات پہنچا دیا گیا اگلے روز پولیس نے عدالت سے استدا کر کے مجھے سنٹرل جید ملتقل کر دیا میرے گھر والوں کو اس وقت پتا چلا جہاں میں قیادی کی حیثیت سے جیل کی سلاحوں کے پیچھے جا چکا تھا گھر والوں نے میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دور پار کے ایک جاننے والے وکیل کی خدمات حاصل گئیں اس کے مقابلے میں میرے محکمے کے سربراہ نے بہت بھاری فیض سے سب سے مہنگے وکیل کی خدمات حاصل گئیں اس کے علاوہ جس عدالت میں میرے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا تھا اس عدالت کے جج کے متعلق عام تاثر یہی تھا کہ وہ روپے پیسے کی چمک دمک سے متاثر ہو کر فیصلے کرتا ہے عدالت میں میرے کیس کے حوالے سے محض رسمی سی کاروائی ہوئی اور عدالت نے مجھے پانچ سال قید با مشکت سنا دی